اٹلی میں کلابریا کے ساحل پر کشتی ڈوبنے کے واقعے میں اٹھائیس پاکستانیوں کے جام بھگ ہونے کی تصدیق ہو گئی پاکستانی سفارت کھانا روم کا کہنا ہے کہ کشتی پر سوار اٹھائیس پاکستانیوں کی لاشیں مل گئیں ڈوبنے والی کشتی پر مبینہ طور پر چالیس پاکستانی سوار تھے بارہ لا پتہ ہیں سفارت کھانا نے کہا ہے کہ تالوی حکام اور میری ٹائم ایجنسیوں سے رابطے میں ہیں کلابریا میں پاکستانی کمیونٹی اور رزاکاروں سے بھی رابطے میں ہیں باز جارہ ہے کہ ترکیہ سے اٹھ لی جانے والی گیر کانونی مہاجرین کی کشتی سمندر میں جٹان سے ٹکرا کر ڈوب گئی مانچسٹر سے ملنے والی اطلاع کے مطابق ترکیہ سے اٹھ لی جانے والی کشتی ڈوبنے کے واقعے میں پنتالیس افراد ہلاک ہوئے مانچسٹر سے برطانوی میڈیا کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد گیر کانونی مہاجرین تھے اور ان کا تعلق پاکستان افغانستان اور سومالیا سے بتایا گیا ہے برطانوی میڈیا کا مزید کہنا ہے کہ کشتی پر ایک سو بیس سے زائد افراد سوار تھے